یہ ایک رکعہ عجیب سا مجھے دے دیا گیا ہے لیکن چونکہ خالد محمود صاحب آپ نے ہی دیا گیا ہے چلو آپ نے دے دیا ہے تو پڑھ دیتا ہوں ویسے میں براہ راست کو اس طرح کی ٹاک اب نہیں کرتا کہ عادت چھوڑ دی میں نے اسلام علیکم کے بعد حضرت یہ ہے کہ سید یاد صلی اللہ علیہ وسلم شاہد صاحب کا حضرت امیر معاویہ کے مطلق کیا کیا دائے وزاق فرمائیں بھئی میں اس کی وضاعت زیادہ نہیں کروں گا یہ ہمارا مرکز ہے الحمدللہ لیکن جب آپ نے پوچھ لیا تو صرف اتنی بات کہوں گا کہ نیٹ پر سارے ان کے جو کچھ انہوں نے کہا ہے صحابی رسول کے بارے میں وہ موجود ہیں نیٹ پر انہوں نے کوئی پسندیدہ باتیں نہیں کی صحابی رسول کے بارے میں خلق باتیں کی ہیں سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ صدقہ امام احمد رضا کا صدقہ غوث عاظم کا صدقہ امام عاظم کا صدقہ سرکار کی آل اور اصحاب کا ہم اہل سنت و جماعت کے حال پر رحم و کرم کی نظر فرما وارد شاہ رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کا ایک شعر ہے پنجابی کا سچا کھانتے پانبڑ مچدہ چوٹا کھانتے کش بچدہ سچ بولوگے تو آگ لگے گی اگر جوٹ بولوگے کچھ نہ کچھ بچت ہو جائے گی میری یہ باتیں کڑوی تو ضرور ہیں مگر سچی ہیں اگر کسی کو پسند آئے تو سبحان اللہ اگر نہ پسند آئے تو فابیہ ہاں اگر آپ میری کوئی شرع غلطی دیکھیں تو آپ میری اصلاح فرما سکتے ہیں اور میرے اس کلپ کا اس ویڈیو کا مقصد نہ تو کسی کی دل آزاری ہے نہ کسی کو نیچہ دکھانا ہے نہ شورت مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی حالات کو دلوں کی نیات کو بہتر جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہن رشید کے اندر ارشاد فرمایا آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھ سکتے اگرچہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ان کے باپ ہوں ان کے آبا میں سے ہوں یا ان کی اولاد میں سے ہوں یا ان کے بھائیوں میں سے ہوں یا ان کے عزیز و اقربہ رشتہ داروں میں سے ہوں جو بھی اللہ رسول کا دشمن ہوگا جو محب رسول ہوگا وہ ان سے کبھی بھی دوستی نہیں رکھ سکتا اور آیت مبارکہ پر اگر ہم غور کہیں اللہ نے فرمایا تم دیکھ ہی نہیں سکتے میں اگر کسی چیز کے بارے میں کوئی بات کروں مثلا کل کے بارے میں میں اگر یہ کہوں کل جناب سورج نہیں نکلے گا کیوں ہو سکتا ہے بادل ہو تو یہ ممکن ہے کہ کل میری بات سچی ثابت نہ ہو مگر اللہ تبارک و تعالی جس چیز کے بارے میں ارشاد فرما دیتا ہے اس چیز کے اندر کوئی بھی شک نہیں ہو سکتا اللہ فرماتا ہے لا تاجیدو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تم پا ہی نہیں سکتے یعنی قیامت تو آ سکتی ہے مگر تم یہ نہیں دیکھ سکتے اس آیت مبارکہ کے تحت روح البیان کے اندر علامہ اسماعی الحقی نے حضرت سحل بن عبداللہ تستیلی رحمت اللہ تعالی کا قول نقل فرمایا ہے فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا محب ہے محبت کرنے والا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے لا یعاکلہو ولا یشاربہو ولا یصاحبہو فرماتے ہیں نہ اس کے ساتھ بیٹھے گا نہ اس کے ساتھ کھائے گا نہ اس کے ساتھ پیے گا فرماتے ہیں جس نے ایسا کام کر لیا کی اس کی تعریف کی اس کے ساتھ کھایا اس کے ساتھ پیا آپ فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا سَلَبَهُ اللَّهُ نُورَ الْإِيمَانِ مِنْ قَلْبِهِ اللہ ایسے بندے کے دل سے ایمان کا نور چھین لے گا سنتِ مصطفیٰ کی جو حلاوت ہے اللہ تبارک وطالہ اس کو صلب فرمالے گا اور آپ نے آگے بہت بڑی بات کیا آپ فرماتے ہیں اگر کسی کو میرین باتوں کا یقین نہ نہ ہو فرماتے ہیں مَلْ لَمْ يُصَدِّقْ فَلْ يُجَرِّبْ جس کو میری ان باتوں کی تصدیق نہ ہو وہ ان باتوں کا تجربہ کر لے آپ نے اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی اور معذرت کے ساتھ آج ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے آج ہمارے ہاں کہتے ہیں ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ بلا شاہ صاحب آپ کی بالغام ارض ہے ہم آپ کے بچے ہیں آپ کے قدموں کی خاک کی دول تک ہم نہ حسب کے اعتبار سے نہ نصب کے اعتبار سے نہ علم کے اعتبار سے پہنچ سکتے ہیں بلکہ ہم تو آپ کے جوتے اپنے سر پہ رکھنا اس کو اعزاز سمجھیں گے مگر بات یہ ہے کہ ان باتوں سے کبھی بھی روکردانی نہ کی جائے جن باتوں کا امام اہل سنت امام عشق و محبت اشاہ امام احمد رضا خان نے فیصلہ فرما دیا ہے آپ اتحاد کی بات کرتے ہیں تو آپ اتحاد کریں اتحاد ان سے کریں جو صحیح الاقیدہ سنی علماء ہیں صحیح الاقیدہ صحیح الاعمال پیر ہیں آپ ان کے ساتھ اتحاد کریں اور اتحاد کی فضاء قائم ہونی چاہیے اور آج کے دور کے مطابق اہل سنت کے لیے اتحاد یہ بہت ہی ضروری ہو چکا ہے مگر اتحاد ان کے ساتھ کیا جائے جو صحیح الاقیدہ سنی علماء ہیں آپ کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کا درس دیکھ لیں اس کے ساتھ اتحاد کیا حالانکہ یزید اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا تھا نمازیں بھی پڑھتا تھا روزے بھی رکھتا تھا حج بھی کرتا تھا پگڑی بھی بانتا تھا حتیٰ کہ جمعہ بھی پڑھاتا تھا آپ اس کے ساتھ اتحاد کر لیتے مگر آپ نے اتحاد نہیں کیا اس لیے وہ بدمذہب تھا فاسق تھا فاجر تھا خبیص تھا امام حسین نے اپنا تن سے سر تو جدا کروا دیا مگر کسی فاسق و فاجر بدمذہب خبیص کے ہاتھ پر آپ نے سلو نہیں کی اتحاد نہیں کیا لہٰذا ہم آپ کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں ہم آپ کو اپنا مقتدہ اپنا پیشوا دیکھنا چاہتے ہیں جیسے ماضی قریب کے اندر تھا مگر یہ اس وقت ہوگا جب آپ امام اہل سنت امام اشک و محبت الشاہ امام احمد رضا کی تعلیمات کو لے کر چلیں گے اور ہمارے یہ عوام یہ کہتی نہیں جی فلانہ شاہ صاحب ہے فلانہ پیر صاحب ہے وہ کچھ بھی کرے تو ہم کچھ کہا نہیں سکتے بھائیو ہم نے کلمہ کسی شاہ صاحب کا نہیں پڑا معذرت کے ساتھ ہم نے کلمہ کسی پیر صاحب کا نہیں پڑا کسی مفتی صاحب کا نہیں پڑا ہم نے کلمہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑا ہے یہاں یہ بات بڑی قابل غور ہے ہمارے استاذ ہمیں یہ فرمایا کرتے تھے جن سے ہم نے شرع قائد پڑی ہے کہ بیٹا شخصیات کوئی بھی شخصیت ہے اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو تم اس کے دامن کو تھامو اگر کوئی بھی شخص قرآن و حدیث کی مخالفت کرتا ہے تم ایسے شخص کے پیچھے کبھی بھی اپنا عقیدہ برباد نہ کرو پیر حادی ہوتا ہے پیر رہبر ہوتا ہے پیر رہنما ہوتا ہے مگر اگر خود ہی پیر ہدایت کے رستے سے ہٹ جائے تو ایسے پیر کی پیروی کرنے کی اجازت اسلام ہمیں نہیں دیتا ہمارے یہ خرابیاں پیدا ہوئی کیوں اس لیے کہ ہم کوئی بھی بد مذہب ہو کوئی وہابی ہو کوئی دیوبندی ہو کوئی بھی بد مذہب ہو اگر وہ کی غلط بات کرے غلط کام کرے ہم فٹ سے اس پر فتوہ لگائیں گے یہ گمراہ ہو گیا یہ فاسق ہو گیا یہ بد دین ہو گیا یہ بد مذہب ہو گیا ٹھیک ہے لگانا چاہیے اچھی بات ہے مگر اگر وہی کام ہم میں سے کوئی کرے ہم کیا کہتے ہیں جی یہ تو پیر صاحب ہیں یہ تو شاہ صاحب ہے اوہ بھئی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں شریعت عطا فرمائی جو احکامات عطا فرمائیں آپ فقی کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں آپ اقائد کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں روایات ملتی ہیں علماء نے متفقہ طور پر اس بات کو لکھا ہے لا طاعت لی مخلوق فی معصیت اللہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق میں سے کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی اگر مولی صاحب کہیں مفتی صاحب کہیں پیر صاحب کہیں شاہ صاحب کہیں نماز نہ پڑو چھوڑ دو گے آپ کہیں گے نہیں بھئی ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے اس لیے یہ قرآن و سنت کے خلاف حکم دے رہا ہے تو بھئی قرآن و سنت نے منع کیا ہے کہ بد مذہبوں کی صحبت کے اندر نہیں بیٹھنا کیسے منع کیا ہے اللہ قرآن کے اندر یہ اشارت فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے جب تم یاد آجائے تم قوم ظالمین کے ساتھ نہ بیٹھو ظالمین قوم کون ہیں کافر ہیں بد مذہب ہیں بد عقیدہ ہیں ایسے لوگ کے ساتھ بیٹھنا قرآن نے ہمیں اس سے منع کیا ہے اور یہاں نہ بیٹھنا یہ تو لگ بات ہے یہاں معذرت کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ فلان صاحب جو ہیں یہ تو ہمارے سنئر ہیں اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ریاض شاہ یہ بد عقیدہ کیسے ہیں وہ تو شاہ صاحب ہیں بھئی اللہ کے بندوں جو ایک بد مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جو تحر القادری کی تعریفات کے پل بانتا ہے کیا آپ کو وہ علماء نے جو روایات لکھی ہیں کہ المرعو علا دینی خلیلی ہی بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے لہٰذا اس بات پر غور کی دیئے جس کے ساتھ دوستی ہے اللہ تبارک و تعالی نے تو قرآن کے اندر ہمیں منع فرمایا کہ بد مذہب کے ساتھ نہیں بیٹھنا اور اشاہ امام احمد رضا نے فتاوہ رضیویہ شریف کے اندر اکیس میں جلد کے اندر یہ دیس پاک نقل کی ہے حضرت انس حضرت ابو رہ رضی اللہ تعالی نے ہو اس کے راوی ہیں نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذَا مُدِحَلْ فَاسِقُ وَدَبَ الرَّبُّ وَحْتَزَّ لِذَلِكَ الْعَرْشِ کہ جب کسی فاسق کی تعظیم کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے اور تعظیم فاسق کی وجہ سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے اتنی بڑی بات ہے تو جناب اگر فاسق کی تعظیم کرنے سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے تو کسی بد مذہب کی تعظیم کرنے کا وبال کتنا زیادہ ہوگا ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی آجت ہے اور میں یہاں پر سلام پیش کرتا ہوں سیدی مرشدی قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کو شروع دن سے لے کر آج تک یہی فرماتے آ رہے ہیں لوگو میری آنکھیں اعلیٰ حضرت پر بند ہیں ہمیں آج سمجھ میں آ رہا ہے جس طرح آپ نے یہ ہمیں نعرہ عطا فرمایا ہر صحابی نبی جنتی جنتی وہ نعرہ آج ہماری سمجھ میں آ رہا ہے اسی طریقے سے آپ جو فرماتے ہیں اور ہمیشہ سے فرماتے ہیں چلے آ رہے ہیں کہ میری آنکھیں اعلیٰ حضرت پر بند ہیں یہ حالات پیدا کیوں ہوئے اگر آپ ان کے بیانات سنے تو آپ اکثر یہ فرماتے ہیں کہ لوگو اپنا جو پیسہ ہے اپنا جو مال ہے وہ علماء اہل سنت پر خرچ کرو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے محفلے کرنا یہ اچھی بات ہے ملاد مصطفیٰ منانا اچھی بات ہے اور اس پر خرچ کرنا چاہیے بڑچڑ کے خرچ کرنا چاہیے مگر ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے ہم جناب اس ناتخان کو بلاتے ہیں جس کے نہ سر پہ امامہ ہے نہ چہرے پہ داڑی ہے سنت رسول کا پتہ نہیں دین کے علم کا پتہ نہیں فرائض کا پتہ نہیں ہم جناب ایک ایک گھنٹے کا کسی کو بیس ہزار دے رہے ہیں کسی کو تیس ہزار کسی کو پچاس ہزار دے رہے ہیں اور علماء کو محفل کے اندر کتنا بلائے جاتا ہے اگر بیس ناتخان ہیں ایک عالم دین ہے آج ہم آنے ہیں عالم دین کون جناب جس کے سر بہت اچھے ہوں جس کی آواز بڑی اونچی ہو جناب صبح کو نہ مولی صاحب کو پتہ ہوتا ہے کیا بیان کیا نہ عوام کو پتہ ہوتا ہے مولی صاحب کیا بیان کر کے گئے خدارہ اہل سنت کے حال پر رحم کیجئے اپنے مدارس کو عباد کیجئے مدارس کے ساتھ تعاون کیجئے جامعات کے ساتھ تعاون کیجئے تاکہ علماء پیدا ہوں جہالت دور ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو مذہب محذب اہل سنت پر ہمیشہ قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخری بات جو میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اس پیغام کا مقصد ہرگز ہرگز کسی عالم دین کی توہین نہیں ہے کسی کو نیچہ دکھانا مقصود نہیں ہے اپنی شہرت مقصود نہیں ہے صرف پیغام پہنچانا مقصود ہے خدارہ اہل سنت و جماعت جو ہمیشہ سے عقائد و نظریات ان کے چلتے آ رہے ہیں اسی پر ثابت قدم رہا جائے جو تحقیقات امام اہل سنت امام اشک و محبت اشاہ امام احمد رضا خان نے پیش فرما دی انہی تحقیقات کی روشنی کے اندر اپنی زندگی کو گزارا جائے